ویسے تو دوستو آپ کو پیسے کے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر انسان کے پاس کسی بھی چیز کی زیادہ نولیج ہوتی ہے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا تو اس لیے آج ہم لوگ جانیں گے پیسے کے بارے میں پیسہ یا ایک ایسے چیز ہے جس سے انسان کی جنگی کو سوارنے سے لے کر اسے چالانے تک قدم رکھتی ہے پھر چاہے 5 star hotel میں کھانا کھانا ہو یا پھر منچائی مہنگی کار میں گھومنا سب پیسوں کی کرامات ہے ہمارے سماج میں اسے اتنا value دیا جاتا ہے کہ لوگ بھگوان کو بخوص کرنے کے لیے بے تہا سا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں پھر چاہے وہ پوجا ہوا نتیادی کیوں نہ ہو اور تو اور انسان کی وقت کا بھی اندازہ لوگ پیسے سے لگاتے ہیں مائنے یہ نہیں رکھتا کہ آپ کا دل کتنا اچھا ہے اور آپ تو اتنے خوبصورت ہے جو انسان پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں انہیں ہر چیز میں پیسے دکھتے ہیں وہے رشتے نہ دیں میں بھی پیسوں کو ہی پراتھ مکتہ دیتے ہیں لیکن سبھی انسان ایسے نہیں ہوتا اور تو اور ہم انسان اس پیسے کو اتنا زیادہ value دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیسے صرف ہماری جاؤ شکتاؤں کی پورتی کے لیے ہوتا ہے اور آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہوگی کہ پیسے سے بستر خریدا جا سکتا ہے لیکن نیند نہیں پیسے سے کھانا خریدا جا سکتا ہے لیکن بھوک نہیں اور تو اور پیسے سے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں لیکن سندرتا نہیں لیکن یہ غلط ہے جس کے پاس بے طہتہ پیسہ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے بس من چاہاں موت کو چھوڑ کریں تو میرے دوست اتنا پیسہ کماؤ کی دنیا کی ہر ایک چیز تمہیں سفیر نگرانی لگے ہاں یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایک دن ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ محنت کوئی بے کار نہیں جاتی